اب ہم یہ گوشت اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ماشاءاللہ ہوئے 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 یہ مطلب آپ ہاتھ لگا رہے ہیں بھائی اور یہ گھل رہا ہے ماشاءاللہ دل سے خوشی ہو رہی ہے یہ کہہ کے کہ آج یہ جو شنٹو لیول ہے نا یہ آپ کے بھائی کے اپنی ایجاد ہے ماشاءاللہ یہ ہے جی ماشاءاللہ مون کا گوشت ساتھ آگیا اور ساتھ یہ آگئی تھی لال بوٹی ماشاءاللہ یہ بالکل نہ یہ ہوئے 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 یہ چیک کریں ماشاءاللہ یہ پانی آ گیا اب یہ سب سے پہلے یہ اٹھا رہے ہیں اے ہوئے ہوئے میں لکمے کو چھوڑ کے اس کو ایسے دکھا رہا ہوں کہتا ہوں کیا بات ہے یہ مچھلی کی بوٹی تھی اور یہ اللہ کی سمگی تو مطلب یہ آپ کے ہاتھ سے یہ آپ ایسے کر رہے ہیں اور وہ گھل رہا ہے ماشاءاللہ ایک یہ بڑا سا پیس پوری ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوف فولی ہوففولی آپ کو یہ پوری لحث ہے ریسپی سمجھے ہوگی سب سے بین مقصد یہ تھا کہ میں اپنا ایک آپ کو نیہاری کا ایک فرنش اچھا ایک ورجن آپ کے سامنے پیش کروں کہ یار ایسے بھی ہماری سائٹ پر ایسے بند ہوئی بسم اللہ احمد رہی دیسی کیا گیا اور اب یہ جائے گا تڑکا ماشاءاللہ جاہستہ بوائل ہونا شروع ہو گیا تو اب یہ پروپرلی تھوڑی دیر کے بعد یہ نیہاری والی فیل آپ کو آنے لگ جائے گی اسلام علیکم جی سردار دفر آپ کے خدوت میں حاضر ہے ایک نئے ولوگ کے ساتھ ایک نئی جگہ پہ آج آپ کے بھائی نے ایٹ لیس یہ سوچا کہ جب اتنی زیادہ آپ نے نیہاری ٹرائی کی اور آپ کنفیوز ہوں کہ آپ نے کون سی نیہاری بیس تھی چاہے وہ وارس ہو چاہے وہ اصلی نیہاری ہو چاہے وہ آپ محمدی نیہاری بات کریں اس کے علاوہ بہت ساری نیہاری ہیں درودت تو آج آپ کے بھائی نے سوچا کہ آج ایک اور آپ کو سکل اپنا دکھائیں جی نیہاری میں کہ آپ کا بھائی نیہاری کیسے بناتا ہے میرا نیہاری بنانے کا سٹائل ٹھیک ہے جی تو چلتے ہیں تو آپ کا بھائی آپ کو پروپر پروپر پوری میکنگ دکھائے گا اور ہوفلی ہوفلی یہ ولوگ بڑا ہی ہی اچھا اور زبردست ہونے والا ہے آپ نے ولوگ کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو یہ پوری ریسپی اور تڑکہ ہوتا ہے وہ بھی ساتھ نظر آئے بھی آپ کا بھائی اینڈ پر ریویو دے گا کھانے کا ہوفلی ولوگ بڑا اچھا ہونے والا ہے انجوائی کیجئے ڈعونی تو اب نیہاری کا سنة آپ نے نے گوش ہوگیا پہلیا تھا وہاں намиحری اچھا نیہاری چیزی گا لیس ادھرک ساتھ جب آپ کے بعد ایک باشد ہے اچھی Console حالیل کو کیا رہا ہے یہ جو بننو والا مسالہ ہی بھی مطلب場ہ ہی سے منطل انگرس کلی ہم تو اسپیسیفک یہ مسالہ یوز کرتے ہیں اور یہ ساتھ حلدی آگئی اور یہ ہے جی جس کے بغیر کوئی بھی نہاری نہیں ہوتی وہ ہے جی جیفل اور جلوتری یہ دو جیزیں مکس ہیں یہ کہیں سے بھی پنسار کی دکان سے آپ کو ازیر مل جائیں گے اب اس میں یہ مسالہ ڈال رہے ہیں اور اس کے اندر پر نمک ماشاءاللہ اب اس کو نہ جلنے سے بچانے کیلئے اس کے ساتھ تھوڑا سام پانی ایڈ کریں گے تاکہ یہ جلے نہیں یہ پانی آگیا کچھ زیادہ ہی ہوگیا تو خوش 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 اس میں سپیسیفک جیسے باقی مسالے بغیرہ ہوتے ہیں اس میں ایسے جیسے کوئی مسالے بغیرہ نہیں ہوتے تو یہ ایسے ہی ہے تقریباً تقریباً یہ تیار ہو گیا ہے اب یہ ہے جی وہ جو گوشت میں کہہ رہا تھا یہ ہے جی ماشاءاللہ یہ آگئی تھی لال بوٹی ماشاءاللہ یہ بلکل نا یہ یہ بلکل ریٹی ہے اور یہ بوائل میں نے پہلے کر لیا تھا اب ہم یہ گوشت اس کے اندر ایڈ کر دیں گے بسم اللہ ہوگی اور اس کی یخنی ہوگی سٹوووے وہ بھی آپ اس لائے تک کوئی پھانی 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 پھانیں کریں گے تو اس تک کوئی نہ کھنے اور یہ پاکہ مسالات کے اندر رچ جائے یہیں میرے کینسلہ ہی 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 جتنا اچھا گوشت تینڈر ہوگا میٹ تینڈر ہوگا اتنی ہی اچھی آپ کی نیہاری پکے گی اس میں تین چیزیں میں نے انگریڈینٹیں بتاتے ہیں جائفال جلوتری بہت ضروری ہے مست انگریڈینٹ ہے ہم سپیسیفک مسالہ یوز کرتے ہیں جو بننو سے مانگواتے ہیں تو باقی سین ہوکی ہے ماشاءاللہ اس طرح اچھا یہ آپ نے اس میں اچھا خاصا وافر پانی ڈال دیا تھا آپ کے بھائی نے اور اب یہ بوائل ہونا شروع ہوگا جب یہ بوائل ہونا شروع ہو جائے نا تو اب آپ بس سمجھ لیں کہ یہ ریڈی ہے اب جو موسٹ ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ یہ آٹا یہ آٹا بیسکلی آپ سمجھ لیں اس کو بھوننا ہے پہلے تھوڑا سا آپ اس کو رکھیں کسی بھی فرائی پین میں تھوڑا سا اس کو بھون لیں اچھی طرح تاکہ یہ نہ تھوڑا وہ اپنا کچھاپن ختم کر لے اور اس کو اچھی طرح مکس کر کے پھر آپ اس کو اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ ایک کیجی ہی تقریبا تھا تو یہ ایک کیجی اکارڈنگ یہ ایک کپ جو ہے اور اب آپ اس کو ایسے ایسے ہلکے سے مکس کریں گے اب یہ اس میں یہ دیکھیں اب یہ جتنا اب یہ آیسا ایسا بوائل ہوتا جائے یہ آیسا ایسا بوائل ہونا شروع ہو گیا تو اب یہ پروپرلی تھوڑی دیر کے بعد یہ نہاری والی فیل آپ کو آنے لگ جائے گی ماشاءاللہ یہ گڑا ہونے لگ گیا یہ دیکھیں اب یہ اور گڑا ہوگا ماشاءاللہ یہ ایسا ہو جائے گا بلکل لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کہیں گے کہ واقعی تم نہاری کے دکان ہی کھول لے صبردست ماشاءاللہ تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے دینا کہ اچھے سے بوائل ہو جائے اچھا بھائی تو یہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے میں نے چھوڑ دیا تھا مجھ سے صبر ہونی رہا ہے یہ دیرا کہ میں آپ کو قریب کر کے دکھاؤں تو یہ یہ چیک اب جتنا یہ ٹھنڈا ہوتا جائے گی اوپر یہ تریج نظر آلی ہے آپ کو آیات ہی جائے گی اب ہم ایسے کرتے ہیں یہ بڑا سا پیس اگر میں آپ کو یہ کر کے دکھاؤں یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو اب اس میں یہ ادھر آگئی اور یہ ماری ماشاءاللہ اور آتی آگئے اب جب یہ ریڈی ہو جائے جتنا بھی آپ نے کھانا ہے نا نہاری کوئی بھی کمپلیٹ نہیں ہے اگر آپ اس کے اندر یہ چیز ایڈ نہیں کر رہے یہ جی دیسی کیا گیا اور اب یہ جائے گا تڑکا ماشاءاللہ یہ ریڈی ہے ماشاءاللہ بالکل زبردست قسم کی نا اب آپ کا بھائیز کو جا کے وہیں ٹرائے کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنی زبردست کیا ماشاءاللہ ہوپفولی یہ لگ جیسے رہی ہے خوشبو جو آ رہی ہے وہ آوٹ کلاسی ہوگی اچھا بھائی تو آپ کو الحمدللہ الحمدللہ آپ کو پوری میں نے ہپننگ شہپننگ دکھا دی تھی اس کی نہاری کی بہت عالی قسم کی خوشبو آ رہی تھی اور تڑکا شڑکا سب کچھ لگ گیا تھا اب نیچے دیکھیں آپ کو پورا ایک سین نظر آئے گا اور یہ آپ کے بھائی کی خود کی اپنے ہاتھوں کی محنت ہے سب سے پہلے نا جو لوازمات اس کے اوپر ڈالے جاتے ہیں ہم وہ ڈالیں گے یہ لیمن آ گیا اور یہ ماشاءاللہ پردست قسم کتنی آ گئی اور یہ گرین چلی کے بغیر تو یہ سب کچھ نہ آپ سمجھ لیں دورا دورا ہے یہ گرین چلی اب سب سے پہلے اس کی نا ہم تینڈرنس دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا ایک تینڈر ہے ماشاءاللہ کیونکہ اگر نیہاری میں بیف تینڈر نہیں ہے تو ایٹمیز آپ نیہاری نہیں کھا اب یہ سب سے پہلے یہ اٹھا رہے ہیں میں لکمے کو چھوڑ کے اس کو ایسے دکھا رہا ہوں کہتا ہوں کیا بات ہے یہ مچھلی کی بوٹی تھی اور یہ اعلیٰ کی سمجھے تو یہ آپ کے ہاتھ سے ہی ہے آپ ایسے کر رہے ہیں اور وہ گھل رہا ہے ماشاءاللہ ہیوی مطلب ہیوی آپ صرف یہ بھی دیکھ لیں یہ میں ہاتھ لگا رہا ہوں کچھ بھی نہیں کرنا پڑ رہا وہ خود ہی گر رہا ہے ماشاءاللہ تو بہت ایسی ہے آپ اس کو اچھی طرح بوائل کر کے پوری ریسیپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی آپ کو یہ پوری ریسیپی سمجھ جائی ہوگی اور یہ لکم آیا ماشاءاللہ یہ الٹی میٹلی پوری بوٹی آگئی آپ کی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ کہیں اور کا نہیں یہ آپ کے اپنے بھائی کے گھر کا ہے یہ میرا اپنے گھر کا ہے میں نے خود منایا ہے الحمدللہ الحمدللہ بہت زبردست ہے ویسے ہم بھی کو کرنٹ جاتا ہے میں تو پیچھے بیک اینڈ پر ہی تھا ماشاءاللہ لیکن ایفرٹ تو میری ہے نا الٹی میلٹی بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے بین مقصد یہ تھا کہ میں اپنا ایک آپ کو نیہاری کا ایک اچھا ایک ورجن آپ کے سامنے پیش کروں کہ یار ایسی بھی ہماری سائیڈ پر ایسے ملٹلی بسم اللہ الرحمن الرحمن کو ہٹھٹھٹ کے آرہی ہے ماشاءاللہ سب سے بڑی بات این مجھے آپ یقین مانیں یقین مانیں مجھے بوٹی کو چپانے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود ہی ملٹ ہو گیا موں کے انر جا کے اور وہ اس کا ملٹ ہونا بنتا ہے جو آپ کو بوٹی اگر ایسے ملے کہ آپ اس کو ایسے کر رہے ہیں آپ جب اس کو ایسے کر رہے ہیں اور وہ گھرت جائے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ بوٹی کیسی ہوگی بسم اللہ اٹھمان دے گا ہو 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 آپ اس ریسیپی کو فالو کریں یہ ایک کے جی کے اندر ہم نے بنائے تھا پروپر اور پورے جو بھی انگریڈیننس تھے اسی کے اقارڈنگ تھے ہوففلی ہوففلی یہ ایسے ہی بنے گا جیسے آپ کے بھائی کا بھائی آپ ذرا نیچے دیکھیں آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ آپ کا بھائی یہ ذرا اٹھا کے جیک کرتا ہے ہو 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 ایسی تندر ایسی تندر بھوٹی میں کہتا ہوں کہ کیا بات یہ دیکھیں ایک ہیوی سی بھرکی بناتے ہیں اور اس کو اس کے اندر ڈپ کرتے ہیں اچھی تنا ماشاءاللہ اور یہ آپ کے بھائی کی بھرکی تیار ہوگی ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحی دل سے خوشی ہو رہی ہے یہ کہہ کہ آج یہ جو شنٹو لیول ہے یہ آپ کے بھائی کے اپنی ایجاد ہے ماشاءاللہ آپ اس کو فالو کیجئے گا انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو یہ تبریلائز ہوگا جب آپ اس کو ریسیپی کو فالو کریں گا تب ریلائز ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کتنی آلائی چیز بھی ہے ماشاءاللہ تو اس ہیوی سے پلیٹ کے ساتھ آپ کا بھائی اس کو درہ سائٹ پہ لگاتا ہے اس کو فینش کرتا ہوں آپ کو ساری میری ایفر اچھی لے گی ہوگی انشاءاللہ ایک نئے ولوگ کے ساتھ ایک نئے جگہ پہ آپ کا بھائی سردار زفر اقبال حاضر ہو جائے گا تب تک اپنا اپنے بیاروں کا اور جو بیمار ہیں پلیز 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 ان کا بہت خیار رکھیں کہ مجھے اجازت دیجئے آپ میرا یوٹیپ چینل دیکھ رہے ہیں سردار زفر اقبال کے نام سے فیہ مان اللہ موسیقی